اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کریں گے خواب کے اندر لیمون دیکھنے کے حوالے سے کہ اگر کسی نے خواب کے اندر لیمن لیمون کو دیکھا ہے تو اس کے لیے اس کا دیکھنا کیسا ہے اچھا ہے یا برا ہے اس کی تعبیر اس کے لیے کیسے ثابت ہو سکتی ہے اس حوالے سے مکمل طور پر وضاحت کریں گے اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ روزانہ اسلامی فقی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں حضرت دانیال فرماتے ہیں کہ خواب میں لیمون جو ہے اگرچہ ویسے بھی لیمون جو ہے وہ کسی قدر رزارد اور خوبصورت اس کا رنگ وغیرہ ہوتا ہے اور خوشبو اور ذیکہ اس کا دیکھنے میں اچھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جنت کے میووں میں سے اس کو خواب میں دیکھنا یہ بہت نیک ہے اور جنتی میوہ بھی کہا جاتا ہے اور اگر کوئی ایک لیمون یا دو یا تین خواب کے اندر لیمون دیکھے تو یہ بیٹا پیدا ہونے کی ضرور ہے یہ عورت دیکھے یا مرد دیکھے دونوں کے لیے سیم تعبیر ہے اور اگر دیکھے کہ بہت سارے لیمون جو ہیں اس کے پاس کٹھے جمع ہو گئے ہیں تو یہ مال پانے کی دلیل ہے اور خواب میں سبز لیمون کا دیکھنا یہ زرد سے بھی بہتر ہے حضرت ابراہیم کروانی فرماتے ہیں کہ خواب میں لیمون کا دیکھنا یہ لوگوں کے نزدیک دولت مند خوبصورت اگر عورت دیکھے تو اس کے لیے بہت زیادہ خوبصورت مرد ملنے کی دلیل ہے جس کو سبھی لوگ پسند کرتے ہوں گے اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس ایک لیمون ہے یا اس کو کسی نے ایک لیمون دیا ہے تو یہ بھی اچھے مرد سے صحبت کی دلیل ہے اور مرد دیکھے تو اچھی عورت کے ساتھ صحبت کی دلیل ہے اور اگر لیمون اس کی گود میں گر رہے ہیں تو یہ اس کے ہاں خوبصورت لڑکا پیدا ہونے کی دلیل ہے اگر اس خواب کو عورت دیکھے یا مرد دیکھے دونوں کے لیے ایک ہی تعبیر ہے اور اگر کوئی اس کے لیمون دے اور اس نے وہ لیمون کھانا شروع کر دیا تو یہ اپنا کوئی بزرگ جو اس کا فوت ہوا ہے یا ہونے والا ہے اس کے مال سے کامیابی اور اس کے مال سے جو ہے کامیابی یعنی وراست جو ہے وہ آسل ہوگی اور اگر دیکھے کہ لیمون کو چھپایا ہے لپیٹا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا بیٹا فرزند جو ہے اس کا ہلاک ہو جائے گا اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں بہت سے لیمون کسی نے دی ہیں تو دلیل ہے کہ کسی کے حق میں نیکی کرے گا اور اگر دیکھے کہ لیمون اس کی آستین میں ہے تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند جو ہے وہ کسی بیٹ یعنی یہ جو خرید کر کنیز لے آتے ہیں اس سے پیدا ہوگا اور اگر دیکھے کہ لیمون آستین سے گرا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند جو ہے اس کو حاصل ہو جائے گا لیکن بہت سارے سالوں بعد اور حضرت ابام جعفر صادق اس بارے میں فرماتے ہیں کہ لیمو کا دیکھنا چار صورتیں ہو سکتی ہیں اول عورت ہے دوسرا کنیز ہے خوبصورت اور تیسرا مال ہے اور چوتھے نمبر پر بیٹے کا فوت ہونا ہے یا صالح اولاد کا حاصل ہونا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ خواب کے اندر لیمو دیکھنے کی حوالے سے جو تعبیر تھی اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کوئی ڈاؤٹ ہو کسی خواب کی تعبیر کے حوالے سے تو آپ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ رزیز آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ